بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو پیجز کے محزز ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین نے محترم قرآن میں کتے کو نجس علین جانور تین باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے کتے کی وہ کونسی تین فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو وہ اس وقت اندے موں پڑھ کر سو جاتا ہے یعنی ساری رات جاگتا رہے گا اور جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا نفرت کا اظہار کرے گا تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے غزائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غزائی زمین میں گڑا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاں کہ یہ غزائی کسی اور کے کام نہ آسکے میرے محترم ساتھیوں اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتہ جو اصحابِ کہف کا کتہ تھا اس کے لئے جنت واجب کیوں قرار دی گئی اس کتے کے حوالے سے بہت سے مزاہ میں بڑے احتلاف پائے جاتے ہیں مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآنِ شریح میں اس کتے کے لئے جنت واجب قرار دی گئی ہے اس حابِ کہف کے واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتہ بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا یہ کتہ ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا کیا ان کا شکاری کتہ تھا یا اس چرواہے کا کتہ تھا جسے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور عبادی کی طرف روانہ کر دیئے تھے اور حد ان پاکباز لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدارِ الٰہی کا طالب انسان تھا اس وقت کتہ ان سے جدانہ ہوا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا پھر جب دشمنگار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے محترم ساتھیوں یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش ایک عجیب سی بیچینی تھی اور میری بیچینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجسل این قرار دیا گیا وہ ساری فطرتیں وہ ساری عادتیں تو مجھے کسی اور محلوق میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہیں کیا یہ سب عادتیں ہم جسے اشرف المحلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی میں اور آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ساری رات اپنی بیجا مصروفیات میں جا کر طلوی آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں اپنے ہی بہن بائیوں کو نفرد سے دیکھنا ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں اپنی غزائے ضرورت پوری کرنے کے بعد بکیہ کھانے کو فرید جیسے مشین میں مفوض کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑھنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا ممول نہیں ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو پھر میرا اللہ میرا پروردگار تمام جہانوں کو پالنے والا ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہم اتنی بیڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحابے قہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی تو پھر ہم جسے میرے رب نے اشرف المحلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری محلوق بنا دیا اگر ہم اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین میرا اللہ جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لئے رجوع کر لے کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بشش نہیں کر دے گا یقیناً کرے گا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین محترم آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اپنے دوستہ باب کے ساتھ فیس بک اور ویڈس ایپ پر ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان پر کلک کرنا نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ